اسلام علیکم جی اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ہے بہت مزید کی چاہے آپ کس جس مرسی ایج میں ہیں بچیاں ہیں آنٹیاں ہیں بہویں ہیں ساسے ہیں کچھ بھی اس ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اللہ تعالی نے آپ کو بڑا سونا بنایا ہے یقین مانے کبھی شیشے میں کھڑے ہوکے یا اپنی ماں سے پوچھے کہ آپ کتنی حوبصورت ہیں تو اب بس اس حوبصورتی کو اپنے نکھارنا ہے جہاں 24 گھنٹے اپنے کام کے ساتھ لگی رہتی ہیں ان میں صرف اور صرف دن میں 10 منٹ اپنے لیے دیا کریں یقین مانے کہ بہوں سے جلنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوارے چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح پس اس کے اپنے آپ کو سنوارنا اور سنوار کے رکھنا اور پھر تا کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھے تو ضروری نہیں اس کے لیے آپ رج رج کے میک اپ کیا ہو یا برانڈیڈ کپے پہنو جب آپ نے اپنے باڈی کو اپنی صاف سوتھرا رکھا ہوئے نا تو آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیں تو آپ اس محفل کی جان ہی لگیں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالوں کی تو جب بھی آپ بات لینے لگے تو پلیز کوشش کریں کسی بھی اچھے سے آئل سے یا سرسو کے آل سے کوئی بھی آل جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہو اپنے سر کو لگائیں اور بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں آج کل میں یوز کر رہی ہوں یہ والا سکراب جب میں نے بالوں کو آئل لگوا لیا اپنی بابی سے مساج کروا لیا تو اس کو میں نے اپلائی کیا اپنے فیس کے اوپر اس کو میں ابھی رب نہیں کیا پدرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بھا ہاتھوں کو جہاں آپ اپنے فیس کے ٹون کا حساب رکھتے ہیں کہ اس کے کلر نہ خراب ہو اور وہ کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں تو کوشش کیا کریں تھوڑی سی کریم ہاتھ دے تو بھی لا لیا کروں جب آپ کے ہاتھ خوبصورت ہوں گے تو یقین مانے آپ جس بھی محفل میں بیٹھے ہوں گے کہیں بھی ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں سے آپ کی ایج نظر آ جاتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی فیس سے آپ کی ایج نظر آتی ہے میں کہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے آپ کی ایج واضح نظر آتی ہے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیا ہوئے اگر آپ چونٹی فور آورز اپنے گھر کے ساتھ لگیا بچوں کے ساتھ لگیا تو اللہ کی ذات نے آپ کو بنایا ہوا ہے بہت حوبصورت تو آپ بھی کسی کی بچی ہے تو کوشش کہنے کہ اپنے آپ کو بھی پورے دن میں صرف آدھا گھنٹہ دے دیئے کیونکہ یہ آپ کی لائف ہے آپ ہی نہیں پیار کریں گے تو پھر آپ کیسے کہیں گی کہ میرے ہسپین مجھے پیار نہیں کرتے گانا ہے جی میرے ہسپین مجھے پیار نہیں کرتے یہ صرف میں نے جس شگر لگایا ہے آج نکلی ہوئی تھی دوپ اور میں چھت پہ فوراں چلی گئی اور نہا کے میں چھت پہ بیٹھی اور ساتھ قرآن پاک پڑا اور میں آپ کو بتاؤں یا نورو آپ نے پڑھنا ہے پوری تصویر اور فجر کے واز یکیم آنے ہاتھوں کو پونک مار کے اپنے فیس کے اوپر اس کو ہاتھوں کو لگائیں آپ کی سکین ویسے بھی گلو کرنی لگ جائے اچھا جی ادھر میں آپ کو بتاؤں کہ دیر ٹائم میں کون سی کریم لگاتی ہوں نائٹ ٹائم تو میں لگاتی نہیں ہوں تو دیر ٹائم میں کیا لگاتی ہوں میں نے فیر اینڈ لولی جو چٹا کرتی ہو اور آپ کو لولی لولی بناتی ہے اس کو لگانے کا یہ ہے کہ میں کبھی نیچے کی طرف اس کو نہیں لگایا جیسے دو ہاتھوں پہ لگا کہ میں کسر آنٹیوں کو دیکھتی ہوں ہاتھوں پہ مل مل کے لگاتی ہیں اور وہی مل مل کے وہی میل اپنے فیس پہ لگا لیتی ہے کوشش کیا کریں کہ سیدھا اپلائے جونسا اپنے فیس کے اوپر ہی کیا کریں فیس کی سکین کے اوپر کوئی اچھا سا مسکارہ لیں اور ہلکا ہلکا سا اپنی آنکھوں کی پلکوں کے اوپر لگا لیں اور بلش آن لگے پنک ساتھ آکے اپنی کی پنکی نظر آئے تاکہ آپ کے بچے بھی دیکھیں کہ میری ماما کتنی سونی ہے کتنی پیاری ہے اور یہ لپسٹیک لگائے لائٹ شکلر اپنے لیے جینا ہے ہم اپنی بخوں کو دیکھ کر یا جیٹانیوں دیورانیوں کو دیکھ کر جتنا ٹائم ہم جیلسی اور کرتے ہیں اس سے بہتر ہے ہم آپ کو اتنا کور رکھیں خوبصورت بنائیں تاکہ وہ ہمیں دیکھیں اس سے زیادہ ہی جلے اور کرے شکل تو بن گی ہے خوبصورت تو اب آتی ہے بال بعد بالوں کی تو اگلے توجہ لٹے نکالیں ٹھیک ہے ہم لوگ اگر ڈوبٹا عورتی ہیں تو میری بہنوں اگر ان کو جیسے جن کے بال ہے میری طرح کر لی میں کہتی ہوں کہ میں تو کنڈل جونس ہیں وہ فنگر سے بھی ڈال سکتی ہوں اتنے میرے لائٹ سے بال ہو گئے میں کلر کر کر کے کہ میں بالکل بغیر کسی رولر کے میرے بالوں کو نہ کرل پار جاتے ہیں تو یہ میں نے سٹریٹنر لیا صرف اگلے اتنے ہی بالوں کو میں سیدھا کروں گی اور سیدھا کرنے کی بعد اس کو میں ایسے سونی سونی لگوں گی کہ گھر کے بچے مجھے کہیں گے کہ آپ کتنی خوبصورت لگنی ہیں میں کہوں گی تینکیو اللہ کی ذات نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے بس بات یہ ہے کہ جب ہم عورتیں جونسے شادی ہو جائے تو ہم کہتے کہ بس اللہ کی ذات نے ہماری شادی کرنی تھی بچے ہم نے پیدا کرنے تھے گھر کو ہم نے صاف سترہ رکھا ہوا ہے پس اللہ اللہ تے حیر سلہ تو دوسرے جو تیار ٹور ہوتیاں لڑکیاں اور یا عورتیں ہم ان کو کہتے ہوں شرم نہیں ہتی یہ ان کی ایج ہے بھائی ایج کسی کی بھی اللہ کی ذات نے کہیں لکھا ہو ہے کہ آپ ایج کے مطابق آپ نے آپ کو صاف سترہ نہیں رکھ سکتے اگر حدیث کی بات کی جائے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ صفائی نصف ایمانہ آپ کا آدھا ایمان اس پہ پورا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھا ہوا ہے وہ بظاہر دیکھنے بھی نہیں آپ کو چاہیے کہ خود اپنے دامن کو بھی پاک رکھے اور آپ دکھنے بھی حوبصورت نظر آئیں بڑے بزورت کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کی چگلی چکاری نہیں کرتے یا کسی سے گصہ نہیں رکھتے تو آپ کی صحر سے پتا چال جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی سے گصہ نہیں رکھتا یعنی کہ اس کے فیس سے اس کی گلوئنگ سے ہی پتا چکتا لیکن آج کل بہت کریمہ آئی یا نے تو اس علاقے فیوری چٹی ہو سکتے ماشاءاللہ جی الحمدللہ آپ کی نظر میں میں ہو گئی ہوں ریڈی لیکن ابھی میں کمپلیٹ ریڈی نہیں ہوئی میں آپ کو بتاؤں اب ریڈی ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی دو تیم سیلفی کھینچے اور اپنی بہن بھائیوں کو بیجے تاکہ وہ دیکھیں نہ ہوشی ہو خدا کے لیے سیلفی اسی کو بیجیے گا جو دیکھے آپ کو رازی بازی اور ہارٹ بیجے یہ نہیں کہ آپ شریکے میں بیج دیں پھر آپ کو باتیں سننی پریں ادھر آتے ہیں جہاں آپ نے فیس کو آپ نے ریڈی شیڈی کار لیا ہے تو اس کی مین کہتی ہوں کہ خوبصورتی اگر کسی عورت کی دیکھ نہیں ہے نا کہ وہ کڑی کو سونی اور کتنی کو اکل مند ہے اکل مند دیکھ رہا ہے اس کا گھر کا تو کیچر اور واشروم دیکھ لیں تو اگر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ عورت کتنی کو نیٹ ہے اور آپ نے آپ کو کتنا بنا سوار کے رکھتی ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں دیکھ لیں سپیشلی ایک کسی عورت کی ایریاں دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتی ہے سردیوں میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری ایریاں بچی رہیں ٹھیک ہے ظاہرہ میں ہیلڈی ہوں تو وہ پھر ہم لوگوں کے لئے بڑی پرابلیم ہوتی ہے تو اللہ کی ذات نے بنا ہوئے میں اپنے بس میں ہوتا تو میں شاید کترینہ کیف ہوتی اتنی سی سلیم ہوتی تھی میں لیکن اللہ کی ذات جو مجھے ریزیز ہے تھائیرڈ ہے تو تھائیرڈ میں صرف اور صرف آپ کے جسم پہ سویلنگ ہوتی ہے اور آپ موٹے ہوتے ہیں لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے مالک نے مجھے پھر بھی دنیا سے بہت اچھا رکھا الحمدللہ ادھر میں نے میرے پاس کوئی بھی لوشن نہیں تھا لوشن تھا ہنی لوشن ٹھیک ہے وہ میری بیٹی بتیجی صاحبہ نے لارڈلی نے پتہ نہیں کس کس کو لگا دیا تو سو میں نے ادھر جو میرے پاس تھا کلنزنگ مک میں نے اسی کو ہی یوز کیا یہ تھا جی میرے پاس بڑا نائسا کلر آج کال میں نے یہ دو شیڈ لے کے آئی ہوں بڑی سکینی سی ہیں اتنی زبردست خوبصورت سی لگتی ہیں لگائی یا نہ لگائی ایک ہی برابر ہے لیکن ہینڈ جونس ہے وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں تو ادھر میں لگا رہی ہوں لڈلی اور میرے سے پیچھے جائے کدیس سوچیو بھی نہ تو سی ٹھیک ہے تو میرے سے میں جب لگاؤں گی تو لڈلی بھی ضرور لگائے گی ادھر میں نے پہلنی انجی رنگ اور یہ دیکھیں آپ فوٹو سیشن ہونے لگائے یہ میں کھینچ کے پیجوں گی تصویر ہے اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنی کسنز کو اور وہ دیکھ کے کہیں گی ہم نے بھی نیل پالیش لگائی ہے دکھائیں ہم تو اب ہم ساجد آج کے اب ہم کہیں گے ہم کیا کریں گے ہنڈی پکائیں گے ہم بنایں گے ہنڈیاں جو ہم پہلے بھی بناتے مو بنا کے بھی بنا سکتے ہیں مو بسور کے بھی بنا سکتے ہیں غصہ بھی کر سکتے ہیں ہنڈی بھی بنا سکتے ہیں اب انسکریں یہ تو تم نے بال نہیں سی دیکھی ہے نا ہے کریم بھی نہیں لگائی لپسٹک بھی میں نے تم نے کہہ کے لگوائی ہے اب تم کالی کالی آ رہی ہوں یہ کیسے ہو سکتے پتہ نہیں اور اب ہم پینے لگے ہیں جی چائے اور آپ دیکھیں کہ چائے اکیلے نہ پیا کریں جب بھی پیا کریں ساتھ آپ کا ساتھی ہونا چاہیے اور پہلے اگر اس نے لپسٹک نہ لگائی اس کو لپسٹک لگوائیں تا کہ وہ بندہ بیمار بیمارنا نظر آئے اب جا کے تم نے اتلیم آسل کرنی ہے کریم لگانی ہے اور اس کے بعد میرے بال اچھا نہیں نظر آئے نہیں میرے گوڑ سے نہیں دیکھی مسکارہ نہیں نا لگایا لگا لینا تھا کیا ہو گیا جمعہ تھا تمہیں تو وائپر ہی پھیڑ لائنا یہ بارا رس دے جو بھی آئی اور بال آگے سے تھو اور اسے سٹریٹ کر لینا تا کہ تم بہت ہی بیوٹی فول لگو سندر لگو گی تم خوبصورت ہو اللہ نے تمہیں خوبصورت ادھر جی میں بابی کو جی رک رہی تھی کہ چلو جاؤ اور سارا میک اپ کر گیا اور بالوں کو سٹریٹ کرو بید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کوشش کریں کہ گھر میں ایک دوسرے کو آپ لوگ موٹیویٹ کیا کرے تاکہ خود بھی سننے لگ اور دوسرے بھی سننے لگ اپنا بہت زیادہ دیانے کہ اللہ حافظ